نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو کھولنا ہے کس کا میسیج آیا ہے کس نے ہمیں ہیلو کہا کس نے ہمیں کوئی کام کہا کیا کیا پہلے ہم نے اس کو کھولنا ہے خدا کے بندوں کہاں زندگی گزار رہے ہو تمہیں ایک دوست کا میسیج آ جائے اس کا ریپلائی اگر تو ٹیم سے نہ کرے تو کہتا ہے دوست نراز ہو جائے گا بندے خدا ضمیر کہاں چلا گیا ایمان کہاں چلا گیا آئی تیرے موبیل پر میسیج آ جائے اس کی طرف تیری دور ہوتی ہے صبح جب تو اٹھتا ہے سب سے پہلے موبیل چک کرتا ہے کس کی کال آئی ہے کس کی ایسے میس آیا ہے خدا کے بندے غور تو کرنا کہ چودہ سو سال پہلے رب نے جب قرآن ہمیں دیا ہے وہ بھی ایک میسیج تھا وہ کتنا پڑا ہے تُو نے کتنا میسیج اس کو سمجھا تُو نے قرآن تو وہ ہے ہمیں زندگی پر سر کرنے کا سلکہ سکھاتا ہے قرآن وہ ہے ہمیں چلنے کا سلکہ سکھاتا ہے قرآن وہ ہے ہمیں ماں بہنوں کا عدو احترام کرنے کا سلکہ سکھاتا ہے قرآن کے اندر کیا کچھ نہیں ہے سب کچھ ہے پھر ہم نے اسی قرآن کو چھوڑ دیا کتنے بندے ہیں جو اپنی اولادوں کو قرآن کی تلاوہ دے رہے ہیں میرا موضوع ذرا کھوہور ہے اگر میں اس موضوع پر چلا جاؤں خدا کے قسم آپ ہل جائیں ایک مرتبہ کہ ہم کیا زندگی کہاں گزار رہے ہیں زندگی ہم نے کیسے گزار دیا ہے پچاس سال گزر کے چالیس سال گزر کیسے گزار دی ہے کہ جو راب نے ہمیں پیغام دےیا تھا وہ کتنا ہم نے پڑھا ہے اللہ اکبر کبیرہ بھائی نہیں حضور کے امتی ہونے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو جی محفل نات میں گئے اور نات خانے ایک شیر پڑھا کہ سبحان اللہ انچی کہو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے بھائی کیا مزاق ہے اگر سیدھا تجھے جنت کا ٹکر ملنا ہے تو میری سرکار نے اتنی عبادت کیوں کی ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میری سرکار رات کو قیام اتنا طویل کرتے کھڑے ہو ہو کرنا پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے ان محبوبوں کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے کیوں وہ اتنی عبادت کرتے ہیں ہماری تعلیم کے لئے تربیت کے لئے اللہ وہ بھائی کیا کیا دکھرا سنائیں آپ کے سامنے کیا کیا حال دکھیں آپ کے سامنے خدا کی قسم ہم نے ان محفلوں کو کیا کیا سمجھ لیا آج ہمارے جو مقرر حضرات بھی اس طرح کے اور لچھے دار تقریریں سننے والے ہم لوگ یہ ہمارے ماشاءاللہ صوفی صاحب ہیں کاری صاحب ہیں ان کو بلانے کا کوئی مقصد تھا اور یہ ایک حکمت ہے اگر کوئی بات میں پوچھے کہ میں اس کو بتا دوں گا آپ نے کبھی ان کو کٹھے دیکھا ہے کسی محفل میں پڑھتے دیکھا ہے لیکن میرا جو نا میرا اور طریقہ ہے ہم یہاں اکیلے جانے والے نہیں ہیں ہم سب کو لے کے جانے والے ہیں ہم یہ نہیں کہتے صرف ہمارا نام اونچا نہیں بھائی تو کیا ہے محبوب کے یہ سارے امت ہی ہیں تیری جو بھی دشمنی ہوگی وہ بعد میں ہوگی پہلے تو دیکھ اس نے کلمہ کس کا پڑھا اس چیز کا مت نظر رکھ اللہ اکبر کبیرہ تو بھائی اس طرح ہم نے آنا ہے اس طرح ہم نے چل کے جانا ہے آج کیا ہوتا ہے جی محلوی صاحب نے رات ہی جو نہ تقریر کی بڑی کمال کی تقریری شیر پڑے وہ علامہ صاحب نے ایسی ترنم لگائی ساری مسجد ہی ہلگی تھی لیکن صبح فجر کیا وگر نہ لامہ صاحب نظر آئے نہ بندے نظر آئے چاہو کھالا کہ چلو جی ٹیٹی تھی ہٹھ مار رہا تھے نکلو کیا بات ہے یا صدقے جاماں تے نیرے نہ ہوا بس واری واری جاماں نہ فجر نہ ہوا نہ زہر نہ ہوا نہ اثر نہ ہوا صرف صدقے جاماں کیا طرز زندگی بنایا ہے ہم نے کس رستے پہ چلے ہوئے ہیں ہم اللہ اکبر کبیرہ اور پھر لچھے دار تقریریں سننی کہ جی وہ دیکھو سرکار کا اخلاق دیکھو کہ وہ بڑھیا جو انا وہ کورا اوپر پھینکتی تھی ایک دن کورا نہیں آیا میری سرکار آگے نہیں گئے اوپر چلے گئے بڑھیا بیمار تھی حضور نے وہ سارا کچھ کیا کہاں لکھا ہے ہمیں کوئی جو بھی مولوی آپ کو یہ بات سناتا ہے خدا کی قسم ہمیں حوالہ مستند لا کے دے ہم ایک کرور روپے یا اس کے ہاتھوں میں رکھیں گے مزاق بنائے سرکار کی ذات کیسی ذات ہے ابو لہب ایک مرتبہ اگلی کا اشارہ کرے میرا رب صورت لہب نازل کر دیتا ہے فرمایا کہ ابو لہب تُو نے میرے محبوب کی طرف اگلی کی ہے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے لیکن یہ کہنا کہ سرکار پر وہ بڑھیا کورا پھینکتی تھی جھوٹا ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا لوگ کو ورگ لائے جا رہا ہے گمراہ کیا جا رہا ہے حضرت اویسے کرنی نے یہ کیلہ کس کی وجہ سے آیا جنت میں اویسے کرنی کی وجہ کیوں انہوں نے دانت نکالے کیوں نکالے سرکار کا دندان بوارہ شہید ہوئے جنگ اوہد کے اندر اور پھر انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا اس طرح یہ کے کرگن نے سارے نکالی او بھئی کدھا لکھا مزاق سمجھا وہ شریعت کو ہم نے ہم خود ہی ان لوگ کو پرموٹ کرنے والے ہیں ہم کہتے ہیں وہاں بھلے بھلے کاری صاحب کمال کر دیتا جائے کاری صاحب خود بھی جہنم ہے آپ بھی جہنم ہے شریعت کو مزاق سمجھا ہوئے حضرت اویسے کرنی کا عشق ابو بگت سے زیادہ تھا اویسے کرنی کا عشق امور فاروق سے زیادہ تھا عثمانے گھنی سے زیادہ تھا مولانی شرح خدا سے زیادہ تھا وہ ایسے کرنی نکالے داعت انہوں نے کیوں نہیں نکالے کیسی باتیں کرتے ہیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو سرکار کے متعلق پھر یہ ایک اور بات ہے کہ حضرت بلال حبشی نے اعزان نہیں پڑی لیٹ ہوگی سورج نہ نکلا اور باید تیرے باپ کی شریعت ہے کدھا لکھا ہے بتاؤ ہمیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے بکواس کرنے والے ہم باب ہیں اور ہم آگے سمان اللہ اس نے جملہ کفریہ کہہ دیا ہم آگے سمان اللہ کہتے ہیں کیسا مزاق بنا ہوئے شریعت کا کوئی حوالہ نہیں ہے من گرد باتیں ہیں کوئی بڑھیا سرکار پر جوہ نکورہ نہیں پھیکنے والی تھی خدا کی عزت قسم ہے سرکار کی ذات تو اتنی پاک ذات ہے اتنی پاک ذات ہے پاک ذات ہے وہ کورے کا تصور تو ذہن میں آئی نہیں سکتا ہماری امی جان سعیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے سرکار کے جسم کی اتنی لطافت تھی میری سرکار کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی کبھی اب اس سے اگلی بات میں ارز کرنے لگا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آخری بندے تک اس کی سبحان اللہ اتنی آنی چاہیے نا ہم نے صرف اس کو نا لچھے دا تقریر سمجھ کے اور اپنے کانوں کا ذائقہ سمجھ کے ہم پرموٹ کر رہے ہیں اور ان کی دیاری لگ رہی ہے نوٹ آ رہی ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے جہنم میں کوئی جاتا ہے تو پیان جائے خدا کی عزت کی قسم ہے کورے کا خیال ہمارے ذہن کے اندر کرور وحی سے تک بھی نہیں آسکتا سعید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے سرکار کے جسم مبارکی اتنی لطافت تھی اتنی لطافت تھی اتنی لطافت تھی کہ جسم مصطفیٰ پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور آگے آپ فرماتی ہیں سرکار کا جسم تو جسم ہے مصطفیٰ کے بستر پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی اللہ اکبر کیسی بکواس کرتے ہیں یہ لوگ کہ حضور پر کورا پھینکتی تھی وہ بڑیا اخلاقیت کے درست دیتے ہیں کہ حضور اخلاق کے کتنے بند تھے سرکار کا اخلاق حسنہ یہ تھا میں نے کہا اخلاق بیان کر لیکن شریعت کے اندر رہ کے کر یہ تو بے عدبی ہے آج فرانس کا کتاخہ کے بنائی ہم اس کی چمڑی ادیرنے والے ہیں لیکن ہم خود کہیں سرکار پر کورا پھینکا جا رہا ہے ہم کتنے بڑے گستاخ ہیں کوئی حدیث نہیں ہے کسی کتاب میں نے لکھا مستنت کتاب کے اندر کوئی مائی سرکار کی ذات پر کورا نہیں پھینکتی تھی اور بھائی اللہ اگر میرا موضوع اس طرح آتا تو میں پھر آپ کو اور سناتا اور سناتا کورا تو بڑی دور تصور بھی نہیں ہے تصور بھی نہیں ہے وہ میری سرکار کے جسم پاک کی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر آپ بول مبارک کرتے تھے زمین اس بول کو بھی ظاہر نہیں کرتی تھی بلکہ اپنے اندر سمیٹ لیتی تھی لیکن آج کیا سا بات ہے کس طرف لوگ کو لے کے جا رہے ہیں خدا کے بندو یہ آپ کے سامنے آپ کا ہی بیٹا ہوں میں ہاتھ جو رہا ہوں اس طرح کے علماء میں علماء کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا نہیں علماء کی بے حرمتی ہے ایسے جو شولہ بات اور لچھے دار تقریب سنانے والے مولوی مولوی بھی نہیں مولوی کی بھی گستاقی ہو جانی ہے میں پھر کیا لفظ استعمال کروں مسجد میں بیٹھ کے لفظ نہیں استعمال کر سکتا بھائی کسی کتاب میں نہیں لکھا بڑھیا حضور پر کورا پھینکٹی نہیں لکھا حضرت ویسے کرنے نے دانت نکالے کہلا ان کے لئے نہیں لکھا حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں پڑی سورج نہیں لکھلا نہیں لکھا کسی کتاب میں نہیں لکھا اگر کسی مستند کتاب میں کوئی ہمیں بتائے تو ہمارے یہ بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں سیالکور کے اندر سے تشریف لے کے آئے ہیں مستند کتاب سے حوالہ دینا ان کا کام ہے خدا کی قسم ہم ان کو لاکھون پر یہ انام دیں گے کیونکہ بات ہے ہی نہیں ہے چبلے مارنے والے لوگ آج ہماری جو نئی جنریشن بڑا پرموٹ کر رہے ہیں اچھا جو جتنا واویلہ کرے گا نا ہمارا دیان اتنا ہی اس کی طرف ہوگا وہ مولی بڑا کمال دا جے اونو صدنائی اونو اچھا اس کی فیض چالیس ہزار ہے کوئی مسئلہ نہیں چالیس زیادہ مل پاکے جاندہ ہے اچھا چالی ہزار جو لاہور سے آئے اس کو دے دیا کبھی اپنے محلے کے کاری صاحب کی پچاس روی بھی خدمت کی ہے پچاس ہزار راول پنڈی سے آگیا بندہ اس کو دے دیا جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو تمہیں خدا کی عزت کی قسم ہے باہر سے بلانے والو پچاس پچاس پچیس پچیس دس دس ہزار دینے والو اس نے کیا کیا آدھا گھنٹہ گھنٹہ تقریر تمہیں سنائی ہے کیا سنائی ہے قرآن و حدیث کے اندر رہ کے سنائی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر واویلہ کیا چلو واویلہ اس نے کیا اچھا یہ بھی لگا لیا قرآن و حدیث کے ساتھ صحیح وہ تقریر کر کے گیا ہے لیکن بھائی ایک گھنٹے کے اندر اس نے چالیس پچاس ہزار کی دیاری لگا لی ہے لیکن آپ کے محلے کی مسجد کا جو امام ہے جس کے پیچھے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو اور جس کو ہلنے نہیں دیتے آگے سے کبھی اس کے جیب کے اندر پچاس رویلہ بھی ڈالے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نہ گھر کی مرگی دال بلا بڑھ دیوے تھلے میری والدہ صاحبہ کہتے ہیں دیوے تھلے اندیرہ ہوتا ہے دیوے تھلے نیرہ ہوتا ہے علماء کی قدر کرو میرے بھائیو خدا کی قسام جس امام کے پیچھے آپ نے ایک نماز بھی پڑھ لیا نا ایک نماز پڑھی ہے میری بات کو ہلکہ نہ جاننا ہلکہ نہ سمجھنا ہم ایسی آگے پیچھے والی باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم صحیح حقیقت کے اندر درست دینے والے لوگ ہیں اور ہماری پشت پر کوئی خالی پشت نہیں ہے بڑے بڑے علماء ہیں اس کے اندر بڑے بڑے علماء کا ہاتھ ہے ہماری اوپر ہم باویلہ کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ادھر ادھر کی سنانے والے ہیں خدا کی قسم ہے میرے بھائی ایک بندہ ایک امام کے پیچھے ایک سال اس نے نماز پڑھی ہے اگر ایک مرتبہ یا ہلکی سی بھی اس امام کے بارے کے اندر اس نے کوئی جملہ کہہ دیئے ہیں وہ ساری نمازیں زائیں ہو جائیں گے لیکن آج ہوتا کیا ہے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی باہر نکلے مولوی صاحب دیتے ہیں واضح ٹھیک نہیں ہے اچھا مولوی صاحب ٹیم سے آتے ہی نہیں ہیں گھر جاتے ہیں واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے مولوی صاحب دیتے ہیں بڑی یادی ہیں خدا کے بندو ہوش کے ناخن لاؤ علماء کی قدر کرو تجھے میرے محبوب کریم علیہ السلام تو کب میرا یہ موضوع نہیں ہے اگر یہاں پر بات چھڑی گی نا تو پھر کتنے گھنٹے کا کام چاہیے آپ لوگ کیا بھی جو ہے نا سمجھ کے حساب ہو جانا ہے پھر کہ اگر میں اس طرف جاؤں تو کہ ایک علماء اور امام مسجد کا حضرت قاضی عیاز مالک علی رحمہ اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتا چل جائے نا اگر تمہیں پتا چل جائے کہ ایک امام مسجد کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ امام کو کہ قدم زمین پہ لگنے نہ داؤ بلکہ باریاں مقرر کرو اس کو کندے پہ اٹھا کے رکھو اگر تمہیں پتا چل جائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے میری سرکار نے فرمایا کہ جو علماء ہیں کیا ہیں میرے وارث ہیں الالعلماء وارثت الانبیاء انبیاء کے وارث ہیں علماء میری سرکار نے فرمایا جس نے کسی علم باعمل احمد شہمد عالم نہیں علم باعمل کے ساتھ مصافحہ کیا در حقیقت اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کیا میری سرکار نے فرمایا علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت جس نے ان کو مسکر آگے دیکھا وہ جیسے ہی ہے جیسے انہیں مجھے دیکھ لیا اگر میرا موضوع ہوتا تو میں مزید اس پر گفتگو کرتا لیکن صرف باتیں چند ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے اچھا اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں سیدہ شاہ صدقہ نے خوشی کے ساتھ اللہ وقبر کہ سرکار نے خیر کی دعا کیا میری سرکار نے فرمایا علماء شاہ کہ میں ستن مرتبہ اپنی امت کے لئے کرتا ہوں پھر قرآن کی فرمایا کہ فرشتو نے دعا دی کہ کتنی خوش قسمت امتی ہوں گے امت ہوگی لاکھوں سلام اس امتیوں پر کہ جو قرآن کی تلاوت کریں گے قرآن کی تلاوت کریں گے اب اگلی حدیث پر سمات فرمائے اللہ وقبر کبیرہ